بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو زوفیا ویلوگز آج کی اپنی اس پیار سی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جی پیار سی دعا کے ساتھ کے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کے کھانوں میں برکت دیں اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ نصیب کریں آمین تو آج کی اپنی اس پیار سی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں چکن ماش کی دال تو چل کے چل کے شروع کرتے ہیں یہ ہمارے پاس انگریڈینٹس ہیں جس میں چکن ہے ہمارے پاس دال ہم نے پہلے سے بگھو کے رکھی ہوئی ہے باقی سارے سپائیسز ہیں ساتھ ساتھ آپ کو بتا دے جائیں گے کون کون سی سپائیسز ہم دال ایڈ یہاں پر کرتے جا رہے ہیں اوکے جی تو یہاں پر سب سے پہلے ہم نے لے لینا ہے جی 2 تیبل سپون آئل اور اس کے اندھر ہم دھال دیں گے چاپ کیے ہوئے آنین ان کو آپ نے اچھی طرح سے چاپ کر لیں نہیں تو میشر میں ڈھال کے یا پھر مکسی میں ڈھال کے اس کو اچھی طرح سے میش کر لیجئے پھر آپ نے ان کو تھوڑا سے ذرا براؤن سا کرنا ہے جیسے کہ ہلکے سے براؤن سا ہو جائیں گے ساتھ ہی آپ نے اس کے اندر ڈھال دینا ہے لسن کا پیسٹ لسن کا پیسٹ آئٹ کرنے کے بعد اس کو پھر سے آپ نے ہلکا سا براؤن کرنا ہے جیسے ہی لسن کی بڑی پیشی کشبو آنے لگ جائے کہ لسن بھون چکا ہے تو ساتھ ہی آپ نے اس کے اندر ڈھال کر دینا ہے چکن لسن کیا کرے گا کہ چکن کی جو سمیل ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتا ہے جو کچھ کچھ سی سمیل آ رہی ہوتی ہے اس کو بالکل ختم کر دے گا اور ساتھ میں اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بڑا ہی پیارا سانے لگ جاتا ہے کچھا چکن کا جو ٹیسٹ ہے وہ نہیں آتا اوکے جی تو یہ آ گیا جی اس کو ہم نے اچھی طرح سے بھون لینا ہے جیسے ہی یہ تقریباً دو سے تین منٹ بھونیں گے تو ساتھ ہی ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ادرک کا پیسٹ ادرک کا پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد اب اس کو آپ نے بہت ہی زبردست قسم کے سٹائل میں بھوننا ہے اور بھونتے بھونتے آپ نے تب تک اس کو بھونتے رہنا ہے جب تک اس کا کلر چینج نہ ہو جائے کلر اس کا ہو جائے گا وائٹ سا تو جی ہمیں یہاں پر ہمارا جو چکن ہے وہ بڑا زبردست قسم کا بھون چکا ہوا ہے اب آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے حلدی کو ساتھ میں جائے گی لال مرچ اور ساتھ میں جائے گا گرم مسالہ یہ تین سپائسز ایڈ کرنے کے بعد پھر سے آپ اس کو بھونیں گے بہت ہی لو میڈیم ٹو لو فلیم پہ اور اس کو اچھی طرح سے بھوننے کے بعد یہ والے جو سپائسز ہم نے اس کے اندر ایڈ کی ہیں یہ اس کے ٹیسٹ کو کریں گے انہانس بہت پیارا سائز کا ٹیسٹ آنے لگ جائے گا ہلکا ہلکا پانی کا چھینٹا دیتے رہیں گے تاکہ کہیں پانی جو ہے ہمارا جو چکن ہے وہ کہیں جلنا جائے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے ساتھ ایک ٹپ شیئر کرنی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اگر آپ مٹن کے ساتھ اس کو ٹرائے کریں تو مٹن کے ساتھ بھی سیم اسی طرح ہی بنے گا لیکن اس کے لئے آپ اگر آپ کو جلدی بنانا ہے تو مٹن کو یا بیف کو آپ پہلے سے تھوڑا سا بوائل کر لیجئے اور اس کے بعد پھر آپ اس کو اس طرح سے کک کر سکتے ہیں تو بہت جلدی بن جائے گا اوکے جی تو یہاں پر جی بڑی زبردست قسم کی مثالیں کی خوشبو آ رہی ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے ہاف کپ پانی ہاف کپ پانی ڈال کے ہم نے اس کو ڈھک کر رکھ دینا ہے تاکہ چکن جو ہے وہ ہمارا وہ اچھی طرح سے کک ہو جائے پک جائے اچھی طرح سے اور تقریباً اس کو ہم 10 سے 15 منٹ کے لئے ڈھک کر رکھ دیں گے اوکے جی تو یہاں پر جی ہم نے ہاف کپ پانی ہم نے ایڈ کر دیا اب ہم اس کو ڈھک کر رکھ دیتے ہیں تو 10 سے 15 منٹ کے بعد پھر آپ کے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ یہ کس طرح کا لگ رہا ہے اور اس کا ٹیکچر کس طرح کا ہو گیا تو ملتے ہیں آفٹر 10 to 15 منٹ اوکے جی آفٹر 10 to 15 منٹ ہمارا چکن بڑا ہی زبردست قسم کا تیار ہو چکا ہے بہت پیاری چی خوشبو بھی آ رہی ہے بلکل بھی چکن کی کچھی سی سمیل نہیں آ رہی سارے سپائسز بڑی اچھی طرح سے گھل مل چکے ہیں آئل علیدہ ہو چکا ہے مسالہ علیدہ ہو چکا ہے اور یہاں پر اب ہم نے اس پوائنٹ پر ایڈ کرنا ہے زیرہ پاوڈر زیرہ پاوڈر ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کو ہلکا سا بھونیں گے اور بھوننے کے بعد پھر ہم اس کے اندر باقی کے جو سپائسز جو ہیں وہ ہم اس کے اندر ایڈ کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ اوکے جی اب ہم اس پوائنٹ پر اس کے اندر ایڈ کریں گے ماش کی ڈال جس کو آپ لوگ اڑھ ڈال بھی کہتے ہو انڈینز جو ہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا کہ آپ لوگ کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہو انڈیا سے کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان سے کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اور باقی جتنی بھی کنٹریز ہیں ان سے کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اوکے جی یہاں پر ہم یہ ماش کی ڈال ایڈ کرنے کے بعد اس کو دو سے تین منٹ ذرا اچھی طرح سے بھونیں گے اس چکن کے ساتھ تاکہ جو ہم نے مسالے ابھی تک ایڈ کی ہیں وہ اس کے اندر اچھی طرح سے کھل مل جائیں اور جو ہماری ڈال ہے اس کے اندر سے بھی ٹیسٹ ہے چکن کا بھی ٹیسٹ ہے اور ساتھ میں مسالوں کا بھی ٹیسٹ ہے تو یہ ہے نا کمال کا بہت ہی زبردست قسم کی ایسے ہی اسی طرح ہی بنائی جاتی ہے جتنے بھی یہ ہوتلز ہوتے ہیں جتنے بھی گاؤں کے ہوتے ہیں ڈھابے وغیرہ اس میں اسی طرح سے بنائی جاتی ہے جتنا آپ ٹائم لگائیں گے اس کے اوپر اتنی مزے کی بنے گی اب ہم نے اس کے اندر ایک کپ پانی ڈال کے اس کو پھر سے آپ نے اس کو رکھ دینا ہے لو ٹو میڈیم فلیم پہ اور آپ نے اس کو پکنے دینا ہے تاکہ ہماری ڈال جو ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے اور یہ وہ والی ڈال ہے جو ہر کسی کی نہیں گل دی تو یہ جی ڈال اس کو آپ نے اچھی طرح سے گلا لینا ہے اس کو تو اس کے لئے ایک کپ پانی ڈال لیں ایک کپ پانی ڈالنے کے بعد ہم نے اس کے اوپر پھر سے زیرا پاودر ڈال لیں اس کا چھڑکاؤ کر دیا ہے اور اب آپ نے اس کو ڈھک کر رکھ دینا ہے دو منٹ ڈھکنے کے بعد جیسے اس کے در ہلکہ ہلکہ سا بوائل آنا شروع ہو جائے گا ساتھ ہی آپ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے کڑی پتہ بوائل آنا شروع ہو گیا کڑی پتہ ایڈ کر دیں گے چمچ نہیں ہلانا بھی آپ نے اور اس کے بعد جو پانچ سے چھے منٹ کے بعد جب آپ ڈھکن اٹھائیں گے تو کیا زبردست قسم کی آپ کو خوش بھوائے گی کڑی پتے کی زیرہ پاؤڈر کی بڑا ہی زبردست قسم کا کومبینیشن اور ساتھ ہی ساتھ یہ آپ کو جو اوپر اوپر یہ بھی پانی پانی نظر آ رہے ہیں اب آپ نے اس پانی کو خوش کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس فلیم کو میڈیم کر دینا ہے اور پھر آپ نے اس کو اس کو تھوڑا سا رکھ دینا ہے ذرا ڈھک کے اور اس کے بعد ہماری جو ماش کی ڈال ہے اور چکن ہے وہ ہمارا ریڈی ہو جائے گا تو اب ہم اس کو تھوڑا سا دم پہ رکھ دیتے ہیں میڈیم فلیم پہ اور اس کے بعد پھر آپ کو دکھاتے ہیں اوکے جی یہ ہماری اوٹ ڈال یماش کی ڈال چکن ریڈی ہو چکا ہے بہت زبردست قسم کا خوشبو جتنی مزے کی تھی ٹیسٹ اس سے بھی زیادہ بڑھ کے تھا تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھے گا انشاءاللہ بہت اچھے چی ریسپیز لے کے اب روز آزر ہوا کریں گے thank you so much